میں منیر احمد ایک حافظ قرآن ہوں اور اپنے گاؤں کی مسجد میں بھی حفظ و ناظرے کا استاد رہ چکا تھا شادی کے بعد ایک سال کے وقفے سے دو بچوں کی ذمہ داریاں بڑی تو مسجد سے ملنے والے حدیعے سے گزر اوقات میں دشواری سے پیش آنے لگی ایک دوست کے مشفرے سے شہر جانے کے بارے میں سوچنے لگا پھر اسی دوست کی مدد سے مجھے شہر کی ایک پوش علاقے کی مسجد میں امامت کی ذمہ داری بھی مل گئی اور حدیعہ بھی معقول تھا پھر رہائش کی ذمہ داری بھی مسجد کے مالکان کی تھی میں نے رختے سفر باندھا اور بیوی بچوں سمیت شہر کا رکھ کیا پچھلے چھے سال سے میں اپنا ابائی گاؤں چھوڑ کر بیوی بچوں سمیت شہر آکے رہنے لگا تھا مسجد کی امامت اور دیکھ پال میری ذمہ داری تھی دوپیر زہر کے بعد مسجد کے سیند میں ہی محلے کے بچوں کو تجوید اور قرآن کی تعلیم سے بھی عراستہ کرنے لگا کبھی کبھی کسی بچے کے سر میں درد ہوتا تو میں نظر کا دم بھی کر دیا کرتا تھا اثر کے بعد کچھ دیر آرام کی گھر سے گھر چلا جاتا تھا کیونکہ باقی کا سارا وقت مسجد میں گزرتا تھا پانچ سال بڑی آسودگی سے گزرے تھے پہلے پہل تو میں بس بچوں کو ہی قرآنی آیات پڑھ کر نظر کا دم کر دیتا تھا لیکن پھر یہ سلسلہ بڑھنے لگا لوگوں کا یقین تھا یا شاید میری صاف نیتی تھی کہ کافی لوگوں کو میرے دم سے افاقہ سا ہونے لگا تھا اکثر خواتین جب بچے بچوں کو قرآن پاک کی تجوید کے لیے میرے پاس چھوڑنے آتی تو اپنے مسائل کا بھی ذکر کر دیتی میں برحل کبھی ٹالمٹول کر جاتا تو کبھی کوئی سنا سنایا وظیفہ بتا دیتا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں صرف حافظ قرآن تھا عامل، عالم اور مفتی ہر کس نہیں لیکن لوگوں کا یقین اس بات پر پختگی لے گیا کہ میرے دم درود میں بڑی طاقت ہے پھر مجھے بھلا کیا اعتراض تھا میں اللہ کا پاک کلام ہی تو بتاتا تھا یا کوئی گھریلو ٹوٹ کے لیکن کچھ عرصے پہلے رونما ہونے والے واقعے نے میری نیندے اڑا دی تھی آج سے چند ماہ پہلے ایک خاتون چادر اچھے سے لیٹ پیٹے میرے پاس آئی اس کا کہنا تھا کہ اس کی شادی کو پانچ سال بیٹھ چکے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوئی کیونکہ شوہر میں اولاد کے جرسیم ہی موجود نہیں ہیں میں اسے کوئی وظیفہ بتا دوں میں نے اللہ کے ناموں میں سے ایک دو نام کا ورد بتا دیا لیکن ایک ماہ بعد وہ پھر سے میرے پاس پہنچ گئی اس بار بھی وظیفہ کی فرمائش تھی میں نے سنا سنایا ایک وظیفہ بتا دیا لیکن وہ خاتون ہر ماہ میرے پاس پہنچ جاتی اور یہی ایک مسئلہ بتاتی تھی میں اب اس خاتون سے کترانے لگا تھا نوجوان سی تھی دیکھنے میں کم عمر اور خوبصورت بھی تھی میں بہانے بنا دیتا کہ مصروف ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن وہ باز نہیں آتی تھی اور اب تو سارے راکھ ہی بھی نظر آ جاتی تو مجھے پیچ راستے میں روک کر پوچھنے لگتی ایک دن میں مغرب کے وقت مسجد میں امامت کے لیے جا رہا تھا تو وہی لڑکی ہر روز راستے میں کھڑی ہوتی اور کہتی امام صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے میں حاملہ ہو جاؤں کیونکہ میرے شوہر اس قابل نہیں ہے میں نے اس لڑکی سے تنگ آ کر اور جان چھڑانے کے لیے سڑک پر پڑا لال دھاگہ اٹھا کر دیا اور کہا رات کو ہاتھ میں باندھ کر سونا اس کے بعد وہ عورت مجھے کئی ماہ تک نظر نہ آئی شوہر اولاد کی نعمت دینے کے لائق نہیں تھا تو اس کا حاملہ ہونا ناممکن سی بات تھی اکثر محلے دار مجھے نو ملود بچوں کے کان میں آزان دینے کے لیے بھی بلا لیتے تھے چھ سال سے میں اسی محلے میں مقیم تھا اللہ نے بہت عزت سے نواز دیا تھا اس واقعے کے نو ماہ بعد مجھے ایک نوجوان نے کہا اس کی بیوی نے بچہ گھر پر ہی جنا ہے بچے کے کان میں آزان دے دوں گھر میں پردے کا کوئی خاص احتمام نہیں تھا مجھے وہ نوجوان اپنے کمرے کے دروازے تک لے گیا اندر اس کی اہلیہ چار پائی پر لٹی ہوئی تھی اور ایک خاتون بھی اس کی اہلیہ کے پاس موجود تھی میں نے اندر جھانگنے سے اجتناف کیا تھا اس نوجوان نے مجھے اندر بیٹھی خاتون سے بچہ لاکر پکڑا دیا میں بچے کے کان میں آزان دینے لگا پلٹ جانے کا تھا جب خاتون کی آواز سن کر میں تھٹک کر رہ گیا سنیے جی مولوی صاحب کو مٹھائے کر ڈبا ضرور دیجئے گا انہی کے دیئے قیدھاگے کی بطولت اللہ نے ہمیں بیٹے سے نوازا ہے اس خاتون کی آواز چونکہ میں پہلے بھی سن چکا تھا اس لیے بے ساختہ نظر اندر کمرے کے جانب اٹھی اور وہی نوجوان خاتون چار پائی پر چادر اوڑے بیٹھی تھی یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ لڑکی اور بچہ میں جلدی سے نظریں چھکا کر کمرے سے باہر نکل آیا بدحواسی سے میرے چہرے پر پسینے سے بہنے لگے اس نوجوان نے مجھے مٹھائے کر ڈبا دیا عقیدت سے میرا ہاتھ بھی چوننے لگا لیکن میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا وہ نوجوان بڑی محبت اور خوشی کا اظہار کرنے لگا مولوی صاحب آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بڑی نحمت سے نوازا ہے ورنہ ہم تو مایوس ہو چکے تھے بڑے بڑے ڈاکٹر مجھے جواب دے چکے تھے کہ میں کبھی باپ بن ہی نہیں سکتا میرا علاج ممکن ہی نہیں لیکن میری بیوی نے آپ کا دیا ہوا لال دھاکہ جس دن پہنا اللہ نے اسی ماہ ہمیں اولاد کی خوش خبری سنا دی وہ نوجوان اپنی ممنون نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اس کی نظروں میں میرے لئے الگ سے عزت اور عقیدت سی تھی لیکن میں اندر سے ششو پنچ میں مبتلا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے نہ جانے کیا بات تھی کہ میں رات کا کھانا بھی ٹھیک سے نہ کھا سکا بس ذرا سا کھا کر اٹھ گیا رات پھر اس نوجوان خاتون کی باتیں ذہن میں گھومنے لگیں میں کوئی جدی پشتی گدی نشین یا پیر فقیر نہیں تھا نہ ہی ولی اللہ کے درجے کے قابل خود کو سمجھتا تھا کہ یہ موجزے مجھ سے ہونے لگیں اللہ کا ایک حقیر سا بندہ تھا اللہ کی قدرت بے شک کسی چیز کی محتاج نہیں لیکن پھر بھی دل سے خلجان نہیں جا رہا تھا برحال دل کو اللہ کی وحدانیت اور قدرت سے بہت مطمئن کرنا چاہا لیکن بیچینی بددریج باقی تھی تحجد کے وقت آ پہنچا لیکن نین مجھ پر مہربان نہ ہوئی جو بات مجھے بیچین کی ہوئے تھی وہ اس عورت کا کردار تھا جب شوہر اس نعمت سے محروم تھا تو دوسرا راستہ تو زنا کا ہی بچتا تھا یہ سوچ کر میرا جی خبرانے لگا اپنے میاں کے سامنے وہ نام بھی میرا لے چکی تھی کہ میں نے اسے لال دھاکا دیا ہے خدا نہ خواستہ کل کو میاں سچائی جان گیا کہ بچہ اس کا نہیں ہے تو میرے کردار پر سب سے پہلے انگلی اٹھے گی کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہو چکی ہے جالی آمل پیروں نے علاج کا کہہ کر کئی ایسی عورتوں کو اپنی حوض کا نشانہ بنا کر انہیں ناجائز اولادوں سے نوازہ ہے میرے چیرے سے بدھواسی کی مارے پسینے یوں بہرے تھے جیسے پانی بہرہا ہو دل کی بے ہنگم دھڑکنوں نے سکھ چین چھین لیا تھا میں تو محلے بھر میں بدنام ہو جاتا اکثر دینداری کا لبادہ اڑے کسی ایک ایسے غلط شخص کی غلط حرکت کی وجہ سے وہ شخص بھی عطاق کا نشانہ بن جاتا ہے جواب میں گزر گئے میں نے کئی جاننے والوں سے سرسری سا اس نوجوان کی خامے کا ذکر بھی چھیڑا اگر کسی نوجوان میں مادہ تقلید کے جراسیم ہی موجود نہ ہوں تو کیا وہ صحاب اولاد دے سکتا ہے لیکن جواب میری سوچ سے مختلف نہیں تھا میں ذہنی عذیت سے دوچار ہو کر رہ گیا کئی بار سوچا کہ میں کیوں اس معاملے میں خود کو کھپا رہا ہوں میں نے کوئی گناہ تو کیا نہیں پھر کیوں ڈروں لیکن میں خود کو مطمئی نہیں کر پا رہا تھا دوسری جانب وہ نوجوان میری طرف مائل ہونے لگا تھا کبھی پھلوں سے بھرے شاپر مسجد میں مجھے زبردستی پکڑا جاتا کبھی حدیعہ کی طور پر پیسے دے جاتا لوگوں کو بھی میرے اس کارنامے کے بارے میں بتانے لگا جو میں نے صرف جان خلاصی کے لیے اپنایا تھا اس سے پہلے کہ ایک غرت فہمی میرے بارے میں لوگوں کو ذہن میں گھر کر جاتی میں نے ٹھانلی کے معاملے کی تہہ تک ضرور پہنچوں گا میں اس نوجوان کی نظروں میں اپنے لیے عقیدے اور محبت دیکھ چکا تھا اس لیے اس سے مراسم بڑھانے لگا اس نوجوان نے مجھے کھانے پر گھر آنے کی دعوت دی میں نے بھی قبول کر لی لیکن میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس کے گھر پر گیا تھا تنہا جانا مجھے مناسب نہیں لگا بیوی سے بھی کہا کہ اس کے گھر والی سے میل جول بڑھائے میرے اندر کا تجسز آبو تاب سے جاک چکا تھا چند ہی ماں میں میری اس نوجوان سے اچھی خاصی بے تکلوفی سی ہو گئی تھی لیکن وہ اب بھی میری عزت و احترام کرتا تھا ایک بار میں نے اس نوجوان سے کہا کہ میرے ایک عزیز کو خون کی ضرورت ہے وہ نوجوان خون دینے کے لیے تیار ہو گیا لیبارٹری میں میرا ایک جان پہچان کا شخص تھا اس لیے مجھے مشکل درپیش نہیں ہوئی میں وہاں کے ہیڈ کو سمجھا چکا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے اس نوجوان کا بلٹ سیمپل لے لیا کیا تھا پھر اگلے روز میں نے اس نوجوان سے کہا کہ مجھے اس کے بچے کو دم کرنا ہے وہ نوجوان اپنے بیٹے کو میرے پاس لے آیا میں نے اسے پانی کا گلاس مانگا جیسے ہی وہ نوجوان کمرے سے باہر گیا میں نے اس کے بچے کی انگلی پر ذرا سی ضرب لگائی اور جیب سے ایک لیبارٹری ٹیسٹ کی ٹیوب نکال کر اس بچے کا ذرا سا خون اس ٹیوب میں منتقل کر دیا وہ بچہ رونے لگا تھا پھر رومال سے خون ساف کر دیا جب تک وہ نوجوان کمرے میں آیا میں نے بچہ اسے تھما دیا اور اس نوجوان سے کہا کہ ماف کرنا میرے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کی نوک بچے کو چھوٹ گئی ہے پھر اس بچے کے خون کا سیمپل لیبارٹری جمع کھرا کے کھرا گیا چند دن میں میرا شک یقین میں بدل گیا تھا میرے پاس ایک میڈیکل ثبوت موجود تھا جو یہ ثابت کرتا تھا کہ یہ بچہ اس شخص کا نہیں ہے لیکن ایک قطعہ ابھی بھی باقی تھی کہ آخر اس عورت نے گناہ کا راستہ کیوں اپنایا پھر مجھے اپنے میاں کے سامنے کیوں لائی کہ میرے دیئے گئے دھاگے سے وہ صاحب اولاد ہوئی ہے سب سے پہلے تو میں نے اپنی بیوی کو اعتماد میں لے کر ساری بات اس کی گوشت گزار کی وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی پھر کہنے لگی کہ وہ عورت تو بھلی ہے نیک ہے دیکھنے میں وہ عورت ایسی نہیں لگتی برحل وہ میرے اگلے لائیلہ عمل پر میرا ساتھ دینے پر تیار ہو گئی اس نوجوان کی والدہ اپنی بہن کے ساتھ عمرے پر جا چکی تھی اسی سے علم ہوا کہ اس کی والدہ نے نیت کی تھی کہ جب اس کے بیٹے کے ہاں اولاد ہو تو وہ عمرے پر جائے گی شام کا وقت تھا اور اس خاتون کا شہر کام پر ہوتا تھا گھر اب صرف وہ عورت اور اس کا بچہ ہی موجود تھا میں اپنی بیوی کے ساتھ اس خاتون کے گھر گیا چونکہ میری بیوی میرے ساتھ تھی اس لئے وہ خاتون مجھے اندر آنے سے روک نہیں سکی تھی میری بیوی نے اس عورت سے کہا کہ میری شہر تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ نہ تو گھبرائی اور نہ ہی ڈری ہمیں ڈرائنگ روم میں لے گئی سامنے سوفے پر ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ہمارے مقابل سوفے پر برجمان ہو گئی سوالات کا سلسلہ میں نے شروع کیا کہ کیا اس کے میاں کا رویہ اس کے ساتھ درست نہیں یا کسی قسم کا اس پر کوئی دباؤ تو نہیں میں نے اسے پھسلانا چاہا کہ وہ سچ بتا دے لیکن وہ اپنے میاں کی تعریفی کرتی رہی پھر جب میں نے اصل بات اسے پوچھی کہ اس نے اولاد کے لئے گناہ کا راستہ کیوں اپنایا تو وہ صاف مکر گئی کہنے لگی آپ مجھ پر الزام مت لگائیں یہ سب آپ کے دھاکے کی کرامت ہے آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں میں نے غصے سے جب جیب سے ڈی این اے کی رپورٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دی اس بار اس نوجوان لڑکی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا وہ بری طرح سے خبر آ گئی پھر میری بیوی نے اسے کہا کہ وہ سب سچ سچ بتا دے اس نے کیوں زنا کا راستہ اختیار کیا شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مرد سے اولاد کے حصول کے لئے کیوں ناجائز مراسم بڑھائے وہ رونے لگی اور پھر بتانے لگی کہ وہ سات بہنیں ہیں اور وہ بہنوں میں سب سے بڑی ہے والد پھل فروش ہیں بیٹے کی خواہش نے بہنوں کی تعداد کو بڑھا دیا اس لئے اس کی رخصتی کرتے وقت والدہ نے کہا تھا کہ چاہے ساس اور شوہر جان سے کیوں نہ مار ڈالیں واپسی کا راستہ مت اختیار کرنا مجھے چھ بہنیں اور بھی بھیانی ہیں اور وہ ابھی کھر بیٹھی ہیں اگر تم طلاق کا داگ لے کر بیٹھ گئی تو تمہاری بہنوں کو بیاننے کے کوئی نہیں آئے گا اس لئے میں سمجھ گئی تھی کہ جہاں میں رخصت ہو کر جا رہی ہوں وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے میرے شوہر کے علاوہ میری ساس کی دوسری کوئی اولاد نہیں تھی نہ ہی میرے سوسر حیات تھے ساس کا رویہ شروع میں بہت اچھا رہا شوہر بھی جان چھڑکنے والا ثابت ہوا بس ساس کو یہ خواہش تھی کہ میں جلد امید سے ہو جاؤں چہت تو میری بھی یہی تھی شادی کی بعد عورت کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اولاد کی نعمت پالے لیکن ہم اس معاملے میں بے افتیار ہوتے ہیں وقت یوں ہی گزرنے لگا شادی کے ایک سال بعد ہی ساس نے بچے نہ ہونے پر اپنے بیٹے کو دوسری شادی کے تانے دینے شروع کر دیئے اس لڑکی نے بتایا کہ اس نے اپنے سارے ٹیسٹ کروا لیے لیکن اس میں کوئی عیب نہیں تھا وہ جب بھی شوہر سے ٹیسٹ کروانے کا بولتی وہ انکار کر دیتا اور اس سے لڑنے چھکڑنے لگتا کہنے لگتا مرد میں کوئی عیب نہیں ہوتا تمہیں میں دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں یہ ڈاکٹر بیکار ہے گو کہ ایک نئی ڈاکٹر کے ہاتھوں میں تجربہ بنتی رہی جو جو طریقہ کار انہیں بہتر لگتا وہ مجھ پر عزمانے لگیں اور میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی تھی ماں سے کہتی بھی تو وہ مجھے سہ جانے کا مشورہ دیتی کہتی کہ جیسا تیرا خامن اور ساس کہے تم بس خاموشی سے سر جھکا دیا کرو میں چپ چاپ رہنے لگی تھی اس کے شہر کا رویہ بھی اسے کھچا کھچا سا رہنے لگا لیکن جب مزید دو سال اور بیٹھ گئے تو والدہ کی ہر وقت کی لانت ملانت پر اس نے اپنے بھی ٹیسٹ کروا لیے اور جب اسے یہ علم ہوا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا تو وہ نفسیاتی اور جنونی سا ہونے لگا ساس بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی کہ بیٹے میں بھی کوئی عیب ہو سکتا ہے کہتی تھی تو ہی منحوس ہے بیٹے کی دوسری بیوی لاؤں گی تو دیکھ لینا وہ بیٹا ضرور دیکھی شہر سے جب اس معاملے میں بات کرنے لگتی تو وہ چیخنے چلانے لگتا کہ مجھ میں کوئی کمی نہیں اور خبردار جو کسی کو کچھ بھی بتایا بات ساری مرد کی اناکی تھی لیکن جب شادی کو چار سال بیٹھ گئے تو اس کے میاں نے بھی جہاں جہاں ممکن ہو سکا اپنا علاج کروایا لیکن بے اولادی ختم نہ ہوئی اس کا شہر ڈپریشن کا مریض ہونے لگا تھا دم درو تاویزوں پر اس کی ساس اور شہر کا پختہ یقین تھا اس لیے ساس اور شہر اس خاتون کو ایک جالی پیر کے پاس لے گئے جس نے پہلی نظر ہی اس عورت پر ایسی ڈالی کہ وہ اندر تک کامپ کر رہ گئی تھی اور پھر وہی باتیں کہ چند راتوں کا عمل ہے بیٹے اور بہو کو میرے پاس چھوڑ دو دونوں کو الگ الگ کمرے میں رکھ کر علاج کیا جائے گا اور پھر اولاد ہو جائے گی اس عورت نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ایسا کوئی علاج نہیں کروائے گی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ جالی پیر اسے اپنی حوض کا نشانہ بنائے گا لیکن ساس اور شہر کے غلط اقائد اور وارث کی شدید خواہش نے اس کے شہر کو اس پر ہاتھ اٹھانے پر بھی مجبور کر دیا وہ بازید تھا کہ اسی عامل سے علاج کروایا جائے لیکن وہ لڑکی عامل کی نظروں کو جان گئی تھی شہر کو بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن دونوں ماں بیٹے نے ایک ہی زید پکڑی ہوئی تھی کہ اولاد اسی عامل کی کرامت سے ہی ہوگی اس لیے اس عورت نے پہلے تو میاں کے دل میں مولانا منیر یعنی کہ میری دھاک بٹھانے شروع کی آس پڑوز سے تعریف سن کر رکھی تھی کہ مولوی منیر صاحب دم کرتے ہیں تو فوراں سے افاقہ ہو جاتا ہے ایک طرف وہ خاتون منیر احمد سے وظائف پوچھنے لگی تو دوسری جانب ایک لیڈی ڈاکٹر کو ٹیسٹ ٹیوب سے بیبی کی ٹریٹمنٹ کے لیے کہنے لگی اپنا زیور بیچ کر اس نے یہ ٹریٹمنٹ کروایا تھا اور اسی ماں وہ دھاکہ بھی باندھ چکی تھی اپنی ساری حقیقت بتا کر وہ بلک بلک کر رونے لگی میرے سامنے ہاتھ جڑنے لگی اور کہنے لگی مولوی صاحب میرے پاس اپنا گھر اور عزت بچانے کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا بے شک کی گناہ ہے لیکن اس عامل کے ساتھ گناہ کی عذیت سے اس گناہ کی عذیت کم تھی خدارہ اس راز کو راز رہنے دیں میں آپ کی بنتی کرتی ہوں میں اور میری بیوی گم سم سے ہو گئے پھر میں نے اس عورت سے کہا کہ تم نے اپنا گھر اور عزت بچانے کے لیے جو قدم اٹھایا ہے اس میں گناہگار کون تھا تم یا تمہارا شہر یا تمہاری ساس یا ہمارا معاشرہ جو اتنی سی بات نہیں سمجھتا جب اللہ نے اپنے پاک کلام میں کہہ دیا ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹے سے نوازے جسے چاہے بیٹی سے نوازے اور جسے چاہے دونوں دے اور جسے چاہے بانچ رکھے تو پھر یہ جالی عامل کیا کر سکتے ہیں سوائے اپنے حوض پوری کرنے کے ہم چاہے جتنی بھی ترقی کر لیں لیکن اس پرسودہ سوچ سے اور جالی پیروں سے اپنا دامن پاک نہیں کر سکتے ابھی ہم میہ بیوی دونوں وہی موجود تھے جب میری نظر ڈرائنگ روم کی دروازے پر پڑی جہاں وہ نوجوان آڑی ہوئی رنگت لیے کھڑا تھا اس کا شہر کب گھر میں خاموشی سے داخل ہوا کب ہماری باتیں سن چکا تھا کچھ پل تو میں بھی خبرا سا گیا تھا میری بیوی اور میں اور وہ خاتون بھی اسے دیکھ چکے تھے وہ خاتون بری طرح سے خبرا گئی تھی اپنے میہ کے سامنے اپنا راز پاش ہونے پر وہ اٹھ کر اس کے پاس چلی گئی اور ہاتھ چوڑ کر مافیا مانگنے لگی لیکن وہ شخص جب تھا دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میرے پاس آ گیا ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہنے لگا اصل گناہگار میں ہوں جس نے اپنی بیوی کے لیے سارے راستے بند کر دئیے اور جو رات چھوڑی وہ سرسر گناہ تھی وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگا پھر کہنے لگا کہ مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ انسان بے اختیار ہے قدرت اور طاقت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے ہاتھ جوڑے وہ ندامت کے آنسو بہا رہا تھا